بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل وان پیپر جوپز میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں اس ویڈیو میں ساب انسپیکٹر کی کمپلیٹ انفارمیشن آپ سے شیئر کریں گے ساب انسپیکٹر کی جو پنجاب پیلیس میں جوبز آتی ہیں اپلائی سے لے کر سیلیکشن تک کے جو تمام رحلہ ہیں ان کی کمپلیٹ انفارمیشن اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے پی پی ای سی پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے تھروں ساب انسپیکٹر پنجاب پلیس کی جوبز آتی ہیں جن پر آن لائن اپلائی کیا جاتا ہے یہ آپ کے سامنے پنجاب پبلک سروس کمیشن پی پی ایسی کی ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ آن لائن اپلائی کریں گے آن لائن اپلائی کرنے کے لیے آپ ویب سائٹ پر اپلائی آن لائن میں جائیں گے اور وہاں پر آپ کی جو ساب انسپیکٹر کی ریجن وائز پوسٹ ہیں ڈیٹیل ان کی منشن ہوگی آپ کا ریجن جس پہ آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہوں گے اور اس کی فیس فیس تلان آپ نے چھے سو کا فیس تلان سامیٹ کرانا ہے نیشنل بینک کی کسی بھی برانچ میں فیس سمیشن کے بعد دوسرا اہم سٹیپ میڈیکل سارٹیفیکیٹ ہے فیزیکل فٹنس سارٹیفیکیٹ یا میڈیکل سارٹیفیکیٹ جو کہ آپ اپنے ڈی ایچ کی ہسپیٹل سے یا لہور سرویسیز ہسپیٹل سے یا پولیس ہسپیٹل سے بنوا سکتے ہیں آن لائن اپلائی کرتے ہوئی جب آپ اپنی پوسٹ سلیٹ کریں گے اپلائی آن لائن کے پروسس میں سے اس کے آگے بھی آپ کی ڈیٹیل نیکسٹ آپ کو بتا دی جائے گی کہ آپ نے فیزیکل میڈیکل سارٹیفیکیٹ بنوانا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں رکوائیڈ ہیں سب سے پہلے آپ کو اس میں بتا دیا جائے گا کہ جو ایج ہے سب انسپیکٹر کے اپلائی کرنے کے لیے وہ بیس سے پچیس سال ہے میل فی میل دونوں کے لیے کوئی بھی ایج ریلکسیشن نہیں ہے پولیس ڈپارٹمنٹ میں نائنٹین سیمٹی سکس کے رولز کے اکارڈنگ پیچرور کالیفیکیشن رکوائیڈ ہے اس کے لیے سیکنڈ ڈویجن اور جو میڈیکل سارٹیفیکیٹ بنوانا ہے اس کے لیے جو کرائیٹیریا اس میں ہائٹ فار میل پانچ فوٹ اور سات انچ میل کے لیے اور پانچ فوٹ اور دو انچ فی میل کے لیے ہائٹ رکوائیڈ ہے اور چیس صرف میل کے لیے تھرٹی تھری نارمل ان تھرٹی فور ان ہاف اکسپینڈڈ یہ چیسٹ رکوائیڈ ہے اور آئی ویجن دونوں میل اور فی میل کے لیے جو ڈسٹنس آئی ویجن ہے وہ سکس پائی نائن ہونا چاہیے کام سے کم اور جو نیئر آئی ویجن ہے وہ ناٹ لیس دن جی وان ہونا چاہیے یہ میڈیکل سارٹیفیکیٹ آپ نے کلوزنگ ڈیٹ سے پہلے بنوانا ہے اور اس کی جو انفارمیشن ہوگی وہ آپ نے آن لائن اپلائی کرتے ہوئے فیزیکل سٹینڈرز میں انٹر کرنی ہے ساب انسپیکٹر کے لیے یہ بنوانا کیسے ہے اس کے حوالے سے ہم نے پہلے ایک ویڈیو میں ڈیٹیل انفارمیشن شیئر کی ہوئی ہے اور ایک پرفورما بھی دیا ہوئے کہ کس طرح آپ بنوا کے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں ساب انسپیکٹر کی جوبز کے لیے آن لائن پی پی ایسی کی ویب سائٹ پر اپلائی کرنے کے بعد آپ کا ایک ریٹن ٹیسٹ ہوگا جس میں ہنڈرڈ مارکس کے ایمتی کیوز ٹیسٹ ہوگا ریٹن ٹیسٹ میں ریجن وائز میرٹ بنایا جائے گا اور ایک سیٹ کے لیے پانچ کنڈیٹس کو شارٹ لیسٹ کیا جائے گا اس کے بعد سائیکالوجیکل ٹیسٹ ہوگا جو شارٹ لیسٹ کنڈیٹس ہوں گے سائیکالوجیکل ٹیسٹ کے والے سے بھی ہم نے کمپلیٹ انفارمیشن ایک ویڈیو میں شیئر کی تھی اس کے بعد سائیکالوجیکل ٹیسٹ میں شارٹ لسٹ ہونے کے بعد آپ کا انٹرویو ہوگا پی پی ایسی انٹرویو کنڈکٹر ہے جس میں پی پی ایسی اور پنجاب پلیس کی طرف سے انٹرویوئر بیٹھیں گے انٹرویو کے بعد آپ کا فینل میرٹ بنایا جائے گا اور آپ کو فینل رکومنٹ کیا جائے گا ساب انسپیکٹر کی پوسٹ کے لیے سیلیکشن کے بعد فینل جوائننگ کے وقت آپ کا دوبارہ فیزیکل ٹیسٹ پلیس کنڈکٹ کرائے گی جس میں آپ کی چیسٹ ہائٹ اور آئی میرمیٹ دوبارہ کی جائے گی وہ آپ کا فینل ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد آپ کو جوائننگ دے دی جائے گی ساب انسپیکٹر کے لیے ساب انسپیکٹر کی پوسٹ کے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ وہ فیزیکل سٹنڈرز ہیں اور یہ فیزیکل میڈیکل سارٹیفیکیٹ ہے اگر آپ کے پاس یہ ہوگا تو انٹرویو کے ٹائم آپ کو ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا نہیں تو آپ کو فیزیکل میڈیکل سارٹیفیکیٹ نہ ہونے کی بیس پہ آپ کو انٹرویو میں نہیں بیٹھنے دیا جائے گا فیزیکل سٹنڈرز آپ نے آن لائن کیس طرح فیل کرنے یہ آپ کے سامنے جو پیج ہے اس میں فیزیکل سٹنڈرز آپ نے آن لائن اپلائی کرتے ہوئے فیل کرنے ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کی ہائٹ آپ اپنی ہائٹ انٹر کریں گے پانچ فوٹ اور جتنے بھی ان چیز ہوں گے سات ان چیز یا جتنے بھی ان چیز ہوں گے آپ نے یہاں پہ انٹر کر دینی ہے اس کے بعد نیچے چیسٹ آن لی فر میل آپ نارمل اور ایکسپینڈڈ دونوں جو آپ کے فیزیکل سارٹیفیکیٹ پر لکھی ہوئی ہوں گی آپ نے یہاں پہ چیسٹ انٹر کر دینی ہے ان چیز میں اس کے بعد نیچے ویجوال سٹنڈرز اس میں آئی ویجن میں ڈسٹنس ویجن لیفٹ اور ڈسٹنس ویجن رائٹ پہلے آپ نے ڈسٹنس ویجن دونوں کا لکھنا ہے سکس بائی نائن یا جتنے بھی آپ کے فیزیکل سٹنڈرز پر لکھی ہوئی ہے اس میں آپ نے یہاں پہ لیفٹ اور رائٹ دونوں کی انٹر کر دینی ہے اور نیچے نیر ویجن کی بھی آپ نے انٹر کر دینی ہے جے ون یا آپ کے میڈیکل سارٹیفیکیٹ پر اگر نیر ویجن کی این فائیو لکھی ہے تو وہ آپ این فائیو انٹر کر دیں گے اس طرح آپ کو جو میڈیکل سارٹیفیکیٹ کی انفارمیشن ہے یہاں آن لائن اپلائی میں فیل ہو جائے گی اور آپ اس کو نیچے سیو انفارمیشن پر کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ جو باقی آن لائن اپلائی کرتے ہوئے ریکوائرمنٹس ہیں سی این ای سی کی فرانٹ سائٹ کی کاپی لگانی ہے اپنی پکچر لگانی ہے اور جو آپ نے فیز سمیٹ کر رہی ہے نیشنل بینک میں چھے سو کا چلان اس کی انفارمیشن بھی آپ نے آن لائن انٹر کرنی ہے اور اس کی پکچر بھی اپلوڈ کرنی ہے اور یہ تمام پکچر جو آپ نے اپلوڈ کرنی ہے لیس دن ٹوئنٹی فائیو کے بھی ہونی چاہیے ساب انسپیکٹر پنجاب پلیس دو ہزار اکیس کے ریٹن ٹیسٹ کے والے سے جو پیپر پیٹرن ہے وہ پہلے آپ کو بتا چکے ہیں ٹوئنٹی پرسنٹ جنرل نولیج ٹوئنٹی پرسنٹ انگلیش اور فورٹی پرسنٹ آئی ٹی ریلیٹڈ کوسٹنز ہوں گے ہنڈرڈ ایم سی کیوز پیپر ہوگا ریٹن ٹیسٹ ساب انسپیکٹر کا اور جو دو ہزار انیس میں ریٹن ٹیسٹ ہوا تھا اس کا ریجن وائز میرٹ کتنا رہا تھا اور جو فینل رکومنڈیشن میرٹ تھا فینل سیلیکشن کے لیے وہ کتنا تھا اس کے والے سے پہلے ایک ویڈیو میں ہم نے انفارمیشن شیئر کی ہوئی ہے اس کے علاوہ جو ساب انسپیکٹر کی کمپلیٹ انفارمیشن ہے اس کے لیے ہم نے ایک یوٹیوب چینل پر پلی لیسٹ بنائی ہوئی ہے ایک پلی لیسٹ جس میں تمام انفارمیشن مجود ہے اگر آپ چاہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل وان پیپر جو وزٹ کر سکتے ہیں جس پر تمام انفارمیشن مجود ہے ساب انسپیکٹر کی آن لائن اپلائی سے لے کر فینل جوائننگ تک تینکیو